چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں یو پی آوارہ مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے پچاس کروڑ روپے کی منظوری ملی ہزاری باغ میں کوئے سے نابالک لڑکی کی لاش ہوئی برامر سپریم کورٹ کے سامنے خودسوزی کرنے والی خاتون کی ہوئی موت گجرات میں چھگیوں کی انہذاب پر سپریم کورٹ کی عبوری روک منور رانہ کے خلاف مدہ پردیش میں ہوئی ایف آئی آر انکم ٹیکس پورٹل میں خامیوں پر مرکزی حکومت نے انفوسیس کو لگائی پھٹکار بی جی پی انتخاب کو دیکھتے ہوئے بگاڑ سکتے فرقہ وارانہم آہنگی ڈاکٹر آیوب کا الزام بھیما کورے گاؤں کیس دہشتگردی کے لیے جے این یو اور ٹاٹا جیسے اداروں کے طلبہ کی ہوئی تھی بھرتی یا نہ یہ کا دعویٰ ہیماچل کے وکیل کو نہیں پتا کہ کورونا وبا کب آئی سپریم کورٹ نے آئید کیا جرمانہ گروگرام ناجائز تعلقات کے شک میں دو بچوں سمیت پانچ لوگوں کا بیرحمی سے قتل تھانے میں جا کر قاتل نے کیا سرنڈر دفاعی شعبوں میں ترقی کے حوالے سے ترکی دنیا کے چنندہ ممالک میں ہوئی شامل اردوگان کا بیان یوکرین کا تیارہ کابل میں ہائی جیک ایران لے کر پہنچے نامعلوم افراد کابل ہوایڈے پر جھڑپ چار افغان فوجی حلاق جنوبی بہرے چین میں شتیال انگیزی کو ہوا دی جا رہی ہے کمالا حیرس کا بیان زیمبیا حزب اختلاف کے رہنما کے حلب برداری ملکی صدر بن گئے امریکہ نے ایک دن میں اکیس ہزار چھے سو افراد کو افغانستان سے نکال لینے کا کیا دعویٰ امریکہ ریاست ٹین ایسی میں سیلا بائیس ہلاکت درجنوں لا پتا کلیفورنیا کی جنگلاتی آگ لاکھوں ایک رقبہ خاقستر ہو گیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی وی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی اترپردیش حکومت نے ریاست میں آوارہ مویشیوں کی دیکھ بھال کیلئے پچاس کروڑ روپی کی رقم منظور کر لی ہے اس زمن میں محکم مویشی پروری کے ذریعہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے محکم مویشی پروری کے ڈائریکٹر کو مویشی پناہگاہ کو بہترین طریقے سے چلانے کے زمن میں ضروری ہدایات دی گئی ہیں حکم نامے میں کہا گیا کہ منظور رقم مویشیوں کے قیام ان کی دیکھ بھال کیلئے کام کرائے جاننے اس کی مکمل ذمہ داری متعلقہ زلہ مجسٹریٹ کی ہوگی منظور شدہ رقم کا خرچ مویشی پناہگاہ کی قیام اسے چلانے مویشیوں کی دیکھ بھال کیلئے آگشت اور ستمبر تک کیا جائے گا منظور رقم کا استعمال تیس روپے یومیا کی شراح سے فیر مویشی کیا جائے گا ناظرین جھارکنڈ میں ہزاری باغ زلے کے کٹکم سانڈی تھانا علاقے میں منگل کو ایک کوئے سے ایک نابالک کی لاش برامت کی گئی ہے پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ مقام افراد صبح کوئے سے پانی بھڑنے گئے تو انہیں لڑکی کی لاش نظر آئی اس کے بعد مقام افراد نے اس کی اطلاع پولیس کو دی معاملی کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کوئے سے نکال کر پوشمارٹم کے لئے بھیج دی ہے اس لڑکی کی شناخت لیلاوتی کماری عمر پندرہ کی طور پر کی گئی ہے ناظرین دہلی میں سپریم کورٹ کے سامنے خصوزی کرنے والی خاتون کی منگل کو رام منوہر لوہیہ اسپیتال میں موت ہو گئے جبکہ نوجوان کی موت پہلی ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے باہر سول آگشت کو ایک خاتون اور مرد نے خود کو آگ لگا لی تھی دونوں کو سنگین حالت میں رام منوہر لوہیہ اسپیتال میں داخل کرائے گیا تھا خاتون کی علاج کے دوران موت ہوئی جبکہ نوجوان کی علاج کے دوران اکیس اگس کو موت ہوئی تھی مناسب شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے سیکرٹ اہلکاروں نے روک لیا تھا اس کے بعد دونوں نے خود پر آتشگیر مواد ڈال کر آگ لگائی تھی ناظرین سپریم کورٹ نے منگل کو ایک عبوری حکم جاری کرتے ہوئے گجرات میں پانچ ہزار جھگیوں کو مسمار کرنے سے روک لیا ہے چیف جسٹسی انویرمنٹ کی سربراہی میں ایک ڈیجن بینچ نے درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ کولن گونزالویس کی دلائل سننے کے بعد جھگیاں توڑنے پر روک لگا دی ہے بینچ نے گجرات حکومت کو کل تک حالات کو جنگ قطوع برقرار رکھنے کی بھی ہدایت دی ہے عدالت عظمہ کل اس معاملے کی سماعت کرے ناظرین معروف شائر مانے جانے والے منورانہ کے بیانات پر تنازہ کھڑا کرنا وہاں بات ہو چکی ہے حالی میں ان کے افغانستان، تالیبہ اور ہندوستان کی صورتحال کے تعلق سے دے گئے بیان پر ایک گروپ نے اتراز ظاہر کیا تھا اسی سلسلے ان کے خلاف پہلے لکنو، اب مدیہ پردش کے گونا شہر میں یہ فیاد دچ کر لی گئی ہے ناظرین گرامی انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کے لئے بنایا گئے نئے پورٹل میں تمام طرح کی خامیوں کی سلسلے میں حکومت نے سخت رخ اختیار کیا ہے مرکزی وزیر مالیات نرمڑا سیتر امن نے انفوسیس کے سی ای وو سلیت پارک کو پھٹکار لگائی اور تمام خامیوں کو جلد دور کرنے کے ہدایت جاری کر دی اور اس کے لئے ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے ناظرین مرکز و صوبوں میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کی سبب حکومت کے طے عوام میں مزید اشتیال ہے جس کے سبب بی جے پی آئندہ صوبے کے اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے ووٹوں کے پولارائزیشن کے لئے صوبے کے فرقہ وارانہ ہم آنگی کو بگاڑ سکتی ہے اس کے حامی تنظیم عبی سے افوا پھیلا کر ہندو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہیں افواوں سے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر آیوب سرجن میڈیا کو جاری بیان میں مذکورہ تأثیرات کا اظہار کیا ہے ناظرین قومی جانچ ایجنسی این ایہ نے ایک حیران کرنے والا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھیما کرے گاؤں ایلغار پریشد معاملوں کے ملزمین نے مبینہ طور پر مہاراشتہ اور ملک میں دہشتگردانہ سرگرمیوں کے لیے جے این یو اور ٹاٹا اداروں جیسے دو سرے فہرش ہندوستانی انیورسٹیوں کے طلبہ کی بھرتی کی گئی تھی یعنی یہ کہہ بیان گوشتہ چار سالوں سے ہندوستانی سیاست کو ہلا دینے والے سنسنی خیز معاملوں کی تعلق سے سولہ گریفتار ملزمین اور چھے دیگر بھگوڑوں کے خلاف دائر دہرے معاملوں میں چارڈ شیٹ کے مسعودے میں سامنے آیا ہے دونوں معاملوں کی طویل جانچ کے بعد گوشتہ ہفتے ڈراف چارڈ شیٹ یا نائی سپیشل کورٹ کے خصوصی جج ڈی ای کوٹھا لے کر کے سامنے داخل کی گئی تھی ناظرین ہیماچل پردیش کے سرکاری وکیل کو نہیں معلوم کہ ملک میں کورنا وائرس کی پہلی لہر کب آئی تھی ریاستی حکومت کی جانب سے اپیل دائر کرنے میں تخیباً دو سال کی تاخیر اور وکیل کے جواب سے برہم ہو کر سپریم کورٹ نے پیر کے روز پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا ہے جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس ریشی کے شرائے کی ڈیوجن بینٹ نے ریاستی حکومت کی جانب سے فوجداری مقدمہ میں اپیل دائر کرنے میں چھے سو چھتیس دن کی تاخیر پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور سرکاری وکیل کے جواب پر پچیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا عدالت عظمہ نے اپیل دائر کرنے کی ذمہ دار افسران سے جرمانی کی رقم اصول کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ناظرین حریانہ کے گروگرام میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آئے جہاں ناجائز تعلقات کے شک میں پانچ لوگوں کا اس شخص نے بے رحمی سے قتل کر دیا جن میں دو خواتین دو بچے اور ایک مرد شامل ہے معاملہ زیلے کے راجندر پار کا ہے جہاں مکان مالک نے اپنی بہو، قرائدار، قرائدار کی بیوے اس کی دو بچوں کا قتل کر دیا ہے قتل کی واجدات کو انجام دینے کے بعد ملزم خود تھانے پہنچا سرینڈر کیا ہے قتل کی ملزم کو اپنی بہو اور قرائدار کے درمیان ناجائز تعلقات کا شک تھا جس کے سبب اس نے واجدات کو انجام دیا یہ قتلی کے واجدات کو انجام دینے کے بعد ملزم مکان مالک راو رائے سنگھ خود تھانے پہنچا اور خود سپردگی کی فیلحال پولیس نے ملزم کو گریفتار کر کے معاملی کی جان شروع کر دی ہے ملزم ریٹائیٹ فوجی بتایا جا رہا ہے ناظرین صدر رجب تبردگان نے کہا کہ ڈرونز سمیت دیگر دفاعی شعبوں میں ترکی کا شمار اب دنیا کی چنیندہ ممالک میں ہوتا ہے صدر دگان انصاف و ترقی پارٹی کے چیرمن کے حصے سے انقرام پارٹی کے زیلی صدور سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا کہ جاری خسارے میں کمی کا رجھان جو ہم نے سن 2019 میں دیکھا تھا امید ہے کہ وہ ہم زمانہ قریب میں بھی دیکھیں گے مرکزی بینک کے زقائر اس وقت 109 ارب ڈالر ہیں جلد ہی 115 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے ناظرین افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لئے پہنچے یوکرین کے ایک تیاری کو ہائیجیک کر لے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین حکومت کے وزیر نے منگل کے روزے دعویٰ کیا تیاری کو ارغمال بنا کر اسے ایران لے جایا گیا ہے وزیر کے مطابق جہاں زیتوار کے روزے ارغمال بنایا گیا تھا جسے کچھ نامانم لوگوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے ناظرین افغان دہر حکومت قابل کے ہوای اڈے کے داخلی دروازے پر ہونے والی بھگدر میں چار افغان فوجی حلاق اور تین زخمی ہونے کی تلاعات مل رہی ہیں قابل کے ہوای اڈے کے سامنے گشتہ شب بھی جھڑپوں کی تلاعات ملی تھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغان خصوصی فورس کے ہلکار نے ہوای اڈے کے سامنے کھڑی گاڑی سے اپنے ایک ساتھی کی لاش دیکھی جس پر اس نے شدت جذبات میں آ کر ہوا میں گولیاں چلانا شروع کر دی جس پر علاقے میں متعین عالمی قوتوں نے غلطی سے جوابی فائرنگ کر دی اس جھڑپ میں چار افغان فوجی حلاق اور تین زخمی ہو چکے ہیں ناظرین امریکی نائب صدر کمالا حیرس نے چین پر الزام آئیت کر دیا کہ وہ بہرے جنوبی چین پر اپنے حاکمیت کے ناجائز دعوے کر کے اشتہال انگیزی کر رہا ہے جنوبی مشرق ایشائی ممالک کی سات روزہ دورے کے دوران انہیں آج سنگاپور میں صحافیوں کو بتایا کہ سن دوہزہ سولہ میں ایک بین الاقوامی ٹریبیونل نے بیجنگ کے ان داؤں کو مسترد کر دیا تھا تاہم چین اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ناظرین گرامی زیمبیا کے نومنتقب صدر حاکینڈی ہیل شلیمیا نے صدارتی منصف سمال لیا ہے انصر سالہ حزب اختلاف کے رہنما نے بار آگشت کو ہونے والی صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی تھی ناظرین امریکہ نے 23 سے 24 اگشت تک کے 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے داہل حکومت کابل سے تقریباً 21,600 افراد کا انخلاق کیا ہے وائٹ ہاؤس پریس بیورو سے جاری کے اگر بیان کی مطابع امریکی فوج کے سی سیونٹین اور سی ون تھرٹی تیاروں کی 23 سے 24 اگشت کو 24 گھنٹوں کے دوران 37 پروازوں کے ساتھ تقریباً 12,700 افراد کو اور 57 کولیشن پروازوں کے ساتھ 8,900 افراد کو ملک سے نکالا گیا اس طرح تقریباً 21,600 افراد کو کابل سے نکال لیا گیا ہے ناظرین امریکی ریاست ٹین ایسی میں اختتام ہفتے پر شدید بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہکاریوں کی وجہ سے 22 افراد کے حلاق ہونے کے قبر ہیں بتایا گیا ہے کہ ان شدید بارشوں کا مرکز ریاست کا وستی حصہ ہے جہاں مجموعی طور پر 17 اینچ بارش ریکارڈ ہوئی تھی مقام حکام کی مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے متعدد علاقے زیر آب آ چکے ہیں جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے ناظرین امریکی ریاست کلیفونیا کے علاقے الڈراؤڈو کی جنگلات ملگی آگ بے قابو ہو کر لاکھوں اکڑ رکھے پر پھیل گئی ہے امریکی حکام کی مطابق آگ سے آٹھ لاکھ اکڑ رقبہ متاثر ہوا ہے اور اب تک دو سو پچاس کے قریب ایمارٹی مکملتوں پر تباہ ہو چکی ہیں حکام کا ماننا ہے کہ جنگلات ملگی آگ سے ہزارہ افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں جبکہ انتظامیہ نے نیشنل پارک 30 ستمبر تک بند کر دیا ہے ناظرین اگرامی یہ تھی کچھ ایمترین خبریں جو آپ نے سامنے رکھ دی گئے مجھے ہاں پہ اجازت انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات